السلام علیکم سٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں میں آپ کو پڑھاؤں گا جینیٹک کوٹ کے جینیٹک کوٹ کیا ہے تو انفارمیشن ڈی نے آرینے کو دیتا ہے وہ کس فارم میں دیتا ہے کیا لینگوچ ہے آپ اس میں انگلیش بولتے ہیں اردو بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں اپنا کیسے انفارمیشن کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے تو سب سے پہلے جینیٹک کوٹ کی ڈیفنیشن دیکھ لیں کہ یہ وہ سیکوینس ہے وہ ترتیب ہے نیوکلیوٹائیڈ کا جس کے اندر خاص قسم کے انفارمیشن ہوتا ہے آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ جو نیوکلیوٹائیڈ ہے اصل میں نیوکلیوٹائیڈ کے باقی سارے پارٹس ایک جیسے ہیں اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ اندر بیسیز اب بیسیز ہے اس کے جو بیسیز ہے وہ الگ الگ ہے سائٹوسین گوانین تائمین اور ایڈینین یہ الگ الگ بیسیز ہے چار تو تین اکٹے ہوکے ایک کوٹ بناتا ہے اور اسی کوٹ کے اندر انفارمیشن ہوتا ہے اور ہم اس کو جینیٹک کوٹ بولتے ہیں لائک اگر اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو جیسے ایک بیس جی ہے دوسرا سی ہے اور تیسرا یو ہے جی سی یو نے ایک آپ کے لئے کوٹ بنایا پروٹین سارے ڈینے کیوں پر جب یہ ہوتا ہے ہم کوٹ بولتے ہیں اور جب یہ آرینے پہ آ جائے تو ہم کوڈان بولتے ہیں یہاں پہ یہ کوڈان دیا گیا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یوریسل ڈینے پہ نہیں ہوتا وہاں یوریسل کی جگہ تائمین ہوتا ہے اگر یہ کوڈ ہوتا تو جی سی اے لکھا جاتا تھا جی سی ٹی لیکن یہاں پہ جو آرینے میں اس کا جو الٹرنیٹ ہے وہ ہے جی سی یو کیونکہ یہاں پہ یوریسل ہوتا ہے یہ سنگل سٹینڈرڈ آرینے ہے لیکن میرا مطلب آپ کو کوٹ سسٹم سمجھانا تھا کہ تری بیسیز اکٹے ہو کے کیا بناتا ہے ایک کوڈ بناتا ہے جس میں ایک امائنو ایسیڈ کے لیے انفارمیشن ہوتا ہے کہ یہ کونسا امائنو ایسیڈ ہوگا یہ جو کوڈ ہے اور اس کے اندر جو سیکونس ہے تین بیسیز کا یہ آپ کو کیا انفارمیشن دیتا ہے کہ امائنو ایسیڈ کی سیکونس کیا ہوگی پروٹین میں اور ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے یہ کہ سیکونس آف امائنو ایسیڈ is much important in the protein کیونکہ ہم نے ہیموگلابین میں پڑھاتا کہ اگر وہاں پہ صرف گلوٹامک ایسیڈ کی جگہ ویلین آجائے تو پورا آپ کا جو شیپ ہے سپیریکل شیپ ہے ہموگلابین کا وہ چینج ہو جائے گا سکل سل میں اور ایک کنڈیشن بنے گا جس کو سکل سل انیمیا کہتے ہیں simply ایک امائنو ایسیڈ اگر اپنی جگہ نہیں ہے اس کی جگہ دوسرا امائنو ایسیڈ ہے تو آپ کا پورا جو سسٹم ہے جو پروٹین ہے وہ پھر نارمن نہیں رہے گا اور کام نہیں کرے گا تو سیکونس بڑا important ہے اچھا اب جینیٹک کوٹ کے بارے میں جو کوٹ سسٹم بنا ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ سائنٹس نے بہت تیوریہ دی کیونکہ there are only four nitrogenous bases اندر ڈینے مالیکیل ڈینے مالیکیل کے اوپر صرف چار nitrogenous bases اور ہمارے پاس جو پروٹین کے اندر امائن ایسیڈ ہے وہ 20 ہے تو اب ہم اس چار سے کیسا ایک کوٹ بنائیں کہ وہ پورے جو 20 امائن ایسیڈ ہے اس کو کور کرے اگر ہم ایک بیس کو ایک امائن ایسیڈ کیلئے بیچتے ہیں لائک ایڈینین کو ہم کہیں گے کہ آپ جا کے اس کو بتا دے رائیبوسوم کو یہ تریونین بنائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پھر صرف چار بنے گا چار امائن ایسیڈ کیلئے پھر کوٹ ہوگا جو کہ سفیشن نہیں ہے پھر سائنٹس نے کور تیوری دی کہ اگر ہم دو دو کو اکٹا کریں تو اس سے کتنے کوٹ بنیں گے تو ٹو کے اوپر آپ اگر فور بیسیز ہیں اور اس کی ٹو کے اوپر اگر فور دفع اس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو سیکسٹین بنے گا پھر بھی چار آپ کے پاس امائن ایسیڈ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اس کے لئے پھر کچھ کوٹ نہیں ہوگا تو پھر جو موسٹ ایکسپٹیبل مارڈل ہے یا جو تیوری ہے وہ ٹرپلٹ کوٹ سسٹم ہے جس میں ایک امائن ایسیڈ کے لئے تین کوٹ ہوں گے جو ابھی ہم نے پھلے کہ تین بیسیز پر مشتمل ایک امائن ایسیڈ ہوگا اب تین کے اوپر اگر ہم فور لیا جائے تو اس سے کیا بنے گا اس سے سیکسٹی فور کوٹ بنیں گے تو سیکسٹی فور آر مور دن انف دیکھو اٹلیس تری بیسیز کین بی انوالڈ تو کوٹ فار امائن ایسیڈ اور کے اوپر آپ تری لے تو اس سے کیا بنے گا سیکسٹی فور جب سیکسٹی فور بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مور دن انف ہے اب یہ بہت زیادہ ہے ٹوانٹی سے تو یہ جب زیادہ ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا سلوشن یہ ہے کہ ایک امائن ایسیڈ کے لئے ایک سے زیادہ کوٹس ہو سکتے ہیں تو ٹوانٹی امائن ایسیڈ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف ٹوانٹی کوٹ ہے اس میں ایک کے لئے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو کئی بہت زیادہ ہے ابھی میں آگے آپ کو ڈائیگرام میں بتاؤں گا کہ ایک کے لئے کیسے زیادہ کوٹس ہو سکتے ہیں ان سیکسٹی فور کوٹ میں سیکسٹی ون کوٹس جو ہے وہ سنس کوٹس ہے مطلب اس کے اندر انفارمیشن ہے کس کے لئے امائن ایسیڈ کے لئے جبکہ تری کوٹس جو ہے وہ نان سنس کوٹس ہے اور اس کو سٹاپ کوڈان بھی بول سکتے ہیں اس میں کوئی انفارمیشن امائن ایسیڈ کے لئے نہیں ہے یہ پر پورا سٹاپ کروا دیتا ہے اچھا آگے اگر میں آپ کو ٹیبل دکھا سکو تو پھر آور آسان ہو جائے گا چلے اس ٹیبل میں آپ کو دکھا دیتا ہو اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ ٹریپلیٹ کوٹ سسٹم ہے اس کے اندر ایک کوڈ میں تین تین جو بیسیزیں وہ ہوں گے اس کو ڈرا کرنے کے لئے پیپر مرڈ را کرنے کے لئے بہت آسان ہے آپ اس سائٹ پہ جو کوڈ میں پہلا بیس آئے گا وہ اس سائٹ پہ آپ لکھیں یو سی اے جی اب اس کو یہاں پہ لکھو دوسرا کوڈ کے لئے یو سی اے جی اور یہاں پہ لکھو یو سی اے جی تیسرے کوڈ کے لئے تو اب دیکھو اب ایک ایک کو ملٹیپلائے کرو اس کا پہلا لے لو اس کا پہلا اور اس کا پہلا بیس لے لو تو اس سے بنے گا یو 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 تین یو 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 کوڈ بنا اور یہ کوڈ کس کے لئے ہے پینائل ایلین کے لئے ہے ایک امائن ایسٹ کے لئے ہے نیکسٹ یو کے ساتھ یو لے لو اور یہاں چینج کرو نیکسٹ والا لے لو سی لے لو پھر یو یو کے ساتھ اے لے لو پھر یو یو کے ساتھ جی لے لو تو یہ آپ کے ساتھ چار کوڈ بنیں گے سیم اسی طرف پھر یو سی یو یو سی یو بناو پھر یو سی سی بناو پھر یو سی اور یہاں سے اے لے لو پھر یو سی جی لے لو تو یہ سارے ایک دفعہ اگر آپ ملٹیپلائی کرو تو کتنے بنیں گے یہ آپ کے پاس بن جائیں گے سیکسٹی فور کورڈ اس میں سیکسٹی ون جو ہے اس کے سامنے امائن ایسٹ کے نام لکھے بھی گئے ہیں کہ اس سے کون سا امائن ایسٹ یعنی کون سا کورڈ ہے لیکن جو تین نام اگر آپ کو دکھائی دیتے ہیں یو اے اے سٹ آب کوڈان ہے یو اے جی یے سٹ آب کوڈان ہے اور یو جی اے یہ تینوں یو اے اے یو اے جی اور یو جی اے یہ تینوں سٹ آب کوڈان ہے اس کے اندر انفارمیشن نہیں ہے امائن ایسٹ کے لئے باقی جو سیکسٹی ون ہے اس کے اندر باقیدہ انفارمیشن ہے یہاں اس ڈائیگرام کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ جو جنیٹک کوڈ ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے یہ ڈین اے کے اوپرے ڈبل سٹینڈڈ ڈین اے ہیں اس کو بڑا کر کے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس جگہ پہ کون کون سے بیسز ہے اے ہیں ایڈینین، تائمین، گوانین، سائٹوسین، تائمین، ایڈینین یہ تین تین کے جوڑے میں ہیں جو پہلے تین ہیں ایڈینین، تائمین، گوانین یہ تری بیسز آپ کو ایک امائن ایسٹ کیلئے کوڈ ہے لیٹس یہ یلو والا کوڈ جو ہے امائن ایسٹ جو ہے اس کے لئے ایٹی جی کوڈ ہے سی ٹی اے دوسرے امائن ایسٹ کیلئے ہے جی جی سی ایک اور امائن ایسٹ کیلئے ہے تو ان دا فارم آب تری اگر آپ بنائیں تو اس سے مور دین انف کوڈ بن جائیں گے جس سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا اچھا اب یہ جو جینیٹک کوڈ ہے اس کی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہے پراپرٹیز کیسے اس کی اپنی ہوتی ہے ایک تو یہ ڈی جنریٹ یہ ہوئے ڈی جنریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مور دین ون کوڈ اس فار سنگل امائن ایسٹ یہ ابھی ہم نے ثابت بھی کیا کہ ایک امائن ایسٹ کیلئے ایک سے زیادہ کوڈ ہو سکتے ہیں ابھی ٹیبل میں میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ ایک امائن ایسٹ کیلئے کیسے ایک سے زیادہ کوڈ ہو سکتے ہیں نان اوورلیپنگ نان اوورلیپنگ کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے دیکھو یہ ٹیبل میں دیکھ لے آپ کہ جو ایک امائن ایسٹ ہے لائک فار اگزامپل یہ ایک امائنو ایسڈ ہے سیرین تو دیکھو دو اس کے لئے یہ کوڈ ہے ایک اور کو دیکھو اس کو دیکھو اور جنین کو چار اس کے لئے کوڈ ہے ایک ارجنین ہے لیکن اس کے لئے چار قسم کے کوڈ ہے تو اس لئے یہ سیکسٹی فورڈ کوڈ ہے جو کہ بیس امائنو ایسڈ کو کوڈ کرتا ہے تو ایک پراپٹی ہوئی ہے کہ یہ دی جنریٹ ہے دی جنریٹ کا مطلب ہے کہ یہ سنگل امائنو ایسڈ کے لئے مور دن ون کوڈ ہو سکتا ہے نان اوور لیپنگ ہے کوڈ امیشہ نان اوور لیپنگ ہوگا نان اوور لیپنگ کا مطلب ہے کہ دا کوڈ ہے انٹو انٹ سیکوینس کیسے میں ڈائیگرام سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے یہ اے ٹی جی ہے تو یہ ایک الگ کوڈ ہوگیا اب نکسٹ کوڈ یہاں سے سٹارٹ ہوا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک کوڈ ہوگیا دوسرا کوڈ آپ اس جی سے سٹارٹ کرو کیوئر لیپ کریں اس میں یہ نان اوور لیپنگ ہوتا ہے یہ بالکل الگ ایک انٹیٹی ہے الگ ایک کوڈ ہے پھر سی ٹی اے الگ ایک کوڈ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ایک کوڈ ہے پھر اے سے اب سٹارٹ کرے اے جی جی کہ یہ بھی کوڈ ہے تو یہ نان اوور لیپنگ ہوتا ہے کوڈ ہمیشہ اور تیسرا یونیورسل ہوتا ہے جنیکٹک کوڈ اس یونیورسل اس کا کیا مطلب ہے کوڈ اس سیم فار آر لیونگ ارگینیزم اگر یہاں یو اے جی سٹاپ کوڈان ہے ہیومن بینگ میں تو باقی جتنے ارگینیزم ہیں اس میں بھی یہ سٹاپ کوڈان ہوگا تو یہ یونیورسل ہوتا ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آج جو ہم نے پڑھایا ہم نے سمپلی آپ کو کوڈ سسٹم پڑھایا کہ ہمارے پاس چار بیسز ہے ڈینے کے اوپر اور آرینے کے ساتھ بھی ظاہرے چاری بیسز ہے اور امائن ایسٹ ٹوانٹی ہے تو اب چار سے ٹوانٹی کے لیے کیسے بنایا جائے تو اگر ہم ایک ایک کو بناتے تو مشکل ہوتا آگے مسئلہ یہ نکلا جاتا کہ صرف چار امائن ایسٹ کی انفارمیشن ہو جاتی باقی جو سکسٹین ہے وہ رہ جاتے پھر سائنٹس نے سوچا کہ دو دو کا کرتے تو دو دو سے بھی سکسٹین بن جائیں گے اب اگر تین تین لیا جائے نا تو اس سے پھر سیکسٹی فور امائن ایسٹ کی ریکوڈ بن جائیں گے جو کہ مور دین انف ہے اس میں سیکسٹی ون جوتے وہ سنس کوڈان تے باقی تین جو ہے وہ سٹاپنگ یا سٹاپ کوڈان ہے جو کہ رییکشن کو پھر سٹاپ کروائے گا اور پھر کوڈ کے کچھ ہم نے خصوصیت پڑی کیے نانورلیپنگ ہوگا ڈی جنریٹ ہوگا اور یہ جو ہے یونیورسل ہوگا ایک کوڈ نیکس لیکچر تک اجازت دیجئے اللہ حافظ